تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند بننے کی علامت ہے رات کے وقت اندھی کا آنا مسیبت آنے کی علامت ہے خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے طویل بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے گھر میں سفید کبوتر اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے گھر میں لال بیک زیادہ ہو جائیں تو یہ نحوست آنے کی نشانی ہے گھر میں چمگادر گھونسلہ بنا لے تو یہ آفتیں آنے کی علامت ہے بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہونا طاقتور ہونے کی علامت ہے صبح و صویرے پشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے آدھی رات کو شدید بھوک کا لگنا فاقہ آنے کی علامت ہے آدھی رات کو پیاس کا لگنا دولت آنے کی علامت ہے دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہو جانے کی علامت ہے گھر میں بلی پاخانہ کر کے پاخانہ کو زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہیں ہستے وقت آنکھ میں آنسو آنا نرم دل والے کی نشانی ہے اندھیرے سے ڈر لگنا معصوم لوگوں کی ٹھوس علامت ہے روٹی کھانے کے دوران چھینگ کا آنا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عظم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے نئے دن کے ساتھ نئی طاقت اور نئے خیالات آتے ہیں منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں بجدلوں کو راستے کا خوف مار دیتا ہے زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھانسلے میں نہیں ڈالتا محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے بہترین لکمہ وہی ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات ہی ایسے تھے کہ میرے خواب چھن گئے بہادر انسان کہتا ہے انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا تھا ناکامیوں کے ڈھیر میں سے کامیابی ڈھونڈ نکالنا بڑے لوگوں کی پہچان ہے ہاتھی کے دانتوں کو پیس کر جلد پل لگایا کرو جلد چمکدار ہو جائے گی محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے پدینے کی ڈنڈیوں کو چبانے سے جوانی آتی ہے پیاز کو کاٹ کر مسئلہ کرو بدن کی جلد تازہ ہوگی پتھروں کی چوٹ ہر پھلدار درخت کا نصیب ہوتی ہے موسیقا